دوسرا یہ کہ سنت وہ جیسے ہیں جو ہمیشہ صحیح صدق عمل کے ساتھ عمد کو ملی ہے لیکن حدیثِ صحیح پر موضوع بھی ہوتی ہیں اب جب آپ کہیں کہ میں آئی سنت ہوں تو اس پر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو کہ جس سنت پر آپ کا عمل ہے وہ صحیح ہے یا صحیح ہے یا موضوع ہے کیونکہ وہ تو صورت کے دوشنی کی طرح پوری دنیا میں ایسی فیلتی ہے کہ آپ اس کی سنتوں کے بارے میں بحث کی ضرورتی باتی نہیں رہی عمل میں وہ فیلتی ہے لیکن جب آپ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہیں گے تو فرن دوسرے کے دیر میں سوال آئے گا کہ جی آپ کی صدیت پر عمل کر رہے ہیں وہ جوٹی ہے یا سچی ہے منسوخ ہے یا گیر منسوخ ہے یہ سوال پیدا ہوگا کیونکہ حدیث میں یہ تقریم موجود ہے سنت میں یہ تقریم موجود نہیں ہے اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے ہیں کیوں ایسا نبنستہ مات کریں کہ اب اونسرا پوچھنے کا موتاج ہو کہ جی آپ صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا ضعیب پر آپ منسوخ حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا ناسک پر تو جہاں یہ سوال پیدا ہو پھر آکے سوال بڑھتے چلے جائیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ اصل امن ہے کیا تو ہم ایسے الفاظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے ہیں چنانچہ حضرت مہاد رضی اللہ تعالیٰ نے یہی عرض کیا کہ حضرت میں سنت کے مطابق کسرہ دیا حضرت نے پھر چاہتا کہ اگر سنت میں بھی مسئلہ بھی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے حضرت مہاد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اج تہہ دو برائی پھر میں اپنی رائے سے اجتہات کر کے مسئلہ قرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرو گا اب دو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز جو ہے وہ جلی جلی نہیں ان کے مطابق تو چاہیے تھا کہ نبی عبد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مہاد رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ مہاد میں نے تو صرف امتحان کے طور پر یہ پوچھ لیا تھا کہ اگر نہ ملے پھر کیا کرو گے توبہ کرو قرآن حدیث کے بعد کسی تیسری چیز کا نام لینے سے آدمی مسلمان نہیں رہ جانتا ایک مولی صاحب بڑے جوج میں تقریب فرمارے تھے جنر رکھیں ہمیں قدا نے دو ہاتھ دیئے ہیں تیس نہیں دیئے ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے ایک سکا کے لیے کوئی ہاتھ آگے نہیں دیئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیئے ہیں تیسری کوئی آگے نہیں دیئے ایک قرآن کے لیے اور ایک قرآن کے لیے حدیث کے لیے تیسری کوئی آگے نہیں کی جس سے ہم پھکا ہوئے ہیں اور اس پر نعرے نگرے تھے مسلم قیر حدیث لندہ بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی حدیث کی تو بات نہیں اس کی اپنے دل کا بدوسہ ہے میں نے اسے چکے لے کر بھی کہ آپ کو خدا نے دل پھکنے دیئے ہیں اس میں آپ کو پران رکھو گے یا سیر خدیث اور دوسرا یہ کہ آپ کو خدا نے زبانیں بھی دو نہیں کی صرف ایک تو یہ بھی پیتھا کرنے سے کر کہ آج کے بعد اس زبان سے آپ نے ایک ہی چیز پڑھنی ہے یا قرآن یا حدیث نہ بیوی سے بات کرنی ہے نہ بچوں سے بات کرنی ہے اور نہ آئینا سٹیز پر کوئی تقریب ہی کرنی ہے کیونکہ زبان اللہ نے صرف ایک کیا تو ایسی باتوں کو مسئل کے اہلِ حدیث سمجھا جاتا ہے جو صرف کیا کی تو کوشنوں پر بھولی ہے اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث ایک تو کوئی تہدین نے سمجھائی اور ایک انپڑوں کے پرلے پر دی ایک آدمی آیا پھر سبابی میں بیٹھا نوجوان اسلام علیکم میں نے کہا دوسرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے سنت میں ایک آدمی بخوابہ میں نے کہا پھر نہ ہمارے نبی پاپ پر بھولنا سنت کا لہم نہ بولنا کہیں میں حدیث ساتھ کرتا ہوں میں نے کہا پہلے ایک بات سن لو پھر ایک حدیث لے اور میں غیر مقلد ہونے کا اعلان کر دوں گا اگر مسابہ ایک ہاتھ سے ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے دائیں سے یا بائیں سے ہم کھانا ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں نا حضرت نے واقعہ بزار سبابی کلبِ جمینے کا دائیں ہاتھ سے کھانا تھا تو دائیں ہاتھ کی بزار آگئی یا نہیں آئے گا ہم اس تنجاب بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں یہ ایک ہاتھ کا کام ہے نبی افتر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بزار سے کھانا تھا یہ دائیں ہاتھ یہاں ہی سوال آپ حضرت کے لیے ایک ہاتھ کی حدیث لے آئے اس کے ساتھ یمین کا نفل ہو دائیں ہاتھ آگر ایک آج کے جو کام کرنا ہے تو ہاتھ کی بلاد میں نے ساتھ ہو دیکھئی ہے میں آپ کو دس ستار پہ انام بھی دوں گا اور غیر مطلب ہونے کا اعلان بھی کروں کہنے گا جی ہمارے پاس تو بہت شیخصے ہیں میں نے کہا ہمیں بہت سی کی ضرورت نہیں اللہ کے نفی پاکہ ایک فرمان کر جائے ہم اس کے سامنے بردن سکھ جکانا اپنی ساتھ سمجھیں آپ یہ کہنے ہیں اب وہ اگلے دن آیا کہنے گا جی یمین کا نفل تو نہیں ملا گیا لیکن یاد کا نفل کتا ہے اور یاد ایک کو کہتے ہیں میں نے کہا اصل بات یہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ یاد ایک کو کہتے ہیں لیکن یاد تو اس لیے یہاں صریح ہے نفل ہمارے وہ اعداد جو دو دو ہیں ان کے لیے ہم اپنی دبان میں بھی ہر دبان میں بھی بعض اوقات نفل واحد کا بولتے ہیں مراد دو مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کن وہاں اپنی آن سے تمہیں وہاں کھڑے ہوئے دیکھا تھے یہ فکرہ ہم بولتے ہیں یہ نہیں ہے تو میرا مصرحہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ ایک آن میں نے باندھی ہے پھر ایک آن سے دیکھا تھا یہ نہیں دیکھا تھا کیا کیا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کان سے آر سکھنے سے یہ بات سنی دیکھا تھا آپ یہ لفت بولتے ہیں مرحبا اب یہ کان باہر ہے نا تو کیا مطلب کہ دھترا کان کٹوا کے نے گیا ہوا تھا کیا کیا نہیں ہے میں نے کہا حضرت پاک نے دعا مانگی ہمیں میں سکھائی اللہ وجل کی بسری نورت پیدا میری آنٹ میں نور پیدا پرمادی گئے تو ایک کیلئے دعا ہے نا گزری کیلئے دعا نہیں ہے کیونکہ یہاں بسر واحد ہے اللہ وجل کی سمی نورت پیدا میری سمات میں کان میں نور پیدا پرمادی گئے تو ایک ہی کانی ہے دوسرے کا بھی بکر نہیں ہے تو میں نے کہا جیسے اس حدیث میں یہ بات آ رہی ہے اب یہ ایک نہ کہنا کہ یک یا زمین اگر کسی حدیث میں آیا بھی ہے تو کچھ سے ایک ہی مراد ہے کہ دو مراد ہے تو میں نے کہا یہ فیصلہ حدیث میں نہیں ہے کفیہ باری حدیث تو ایک آتی ہے اس کو فیصل ماننے تو کسا ہی ختم ہے لیکن جیسے اس حیاتے کے لیے آپ نے صرف دائیں ہاتھ کا فیصلہ کاملے امت سے لیا ہے تو دونوں ہاتھ کا فیصلہ آپ کاملے امت سے کیوں کو بھولنے کر لیا اگر اس کی تجریح میں ایک بات کاملے امت کی آپ کے ہاں محبول ہے تو دوسرے دو ہاتھوں کے لیے آپ کو بھولنے کرتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے چھکا اب سب دو آپ کی مراد لیں گے ایک آنکھ مراد نہیں جائے میں نے اپنے کامل سے چھنا سب دونوں کار مراد لیں گے ایک کار مراد نہیں ہوں گے یہاں آپ جو دو مراد نہیں لیتے جو ساری امت مراد لے رہے ہیں جو امام مخاری نے مراد کی ہے جو صحابہ نے اس کی مراد کی آنکھ کی ہے جو کی بین اقبائی پھر میں نے کہا آپ نے آخر یہ تو حدیث میں پڑا ہے کہ جب مسافہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ گنا جائے تو میں نے کہا آپ کا ایک ہی آنکھ گنا کرتا ہے یا دونوں کرتا ہے کیا جائے اب آپ کو جو ایک آنکھ آنکھے کرتے ہیں دوسرا دوسری آنکھا ہے تاکہ کہیں اس کے گناہ ہی نہ جا جائے تو مقصد یہ ہے کہ آج حدیث بیچاری ہر پڑوں کے پڑھنے پڑھ گئی وہ ایسے مطلب بیان کرتے ہیں جو پہلے امت نے کبھی سمجھے بھی نہیں جس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس امت میں ارفاز قرآن ہم تک پہنچائے انہوں نے پہمے قرآن کی ہم تک پہنچائے جس امت میں انقاضِ حدیث ہم تک پہنچائے انہوں نے پہمے حدیث بھی ہم تک پہنچا دیا ہے اور حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ علیہ دیا کہ اچھ جہدوں پہ رائی میں اپنی رائے سے بھی پہات کروں گا تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا توبہ کرو قرآن حدیث کے بعد رائے کا نام نہ لینا بلکہ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ آئے اللہ تیرا شکر ہے میرے تحافی کو وہ بات میں نے کہنے کی تونے توفیق کی ہے جس سے میرا دن پہنچ ہوگی ہے اب ان چیز پہ ہاتھ سے اللہ راضی ہے اللہ کا نبی راضی ہے تو آپ بھی راضی ہے یا نہیں اب اگر رہ کو کبھی ناراض ہے تو خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے انا مجھے کا کچھ بگاڑ سکتے ٹھیک عجب نہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے کو ہر حال میں عجب دے رہے ہیں ہاں دو عجب دے رہے ہوں یا ایک عجب دے رہے ہوں لیکن اس پر تان کرنے کی گلیائش نہیں اللہ کا طرف کی عجب میں رہا ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک لطیبہ یاد ہے پہلے بھی داربن میں نے چنایا تھا کہ ایک بارچہ تھا بڑا سفی اور اس کا وزیر بڑا مقید اور کنجوز تھا کنجوز سمجھتے ہیں نا مکی چورجن کو کہتے ہیں اور امام جزالی رحمتر نے ان کے ہی وہ گریب باقیات لکھیں ایک کنجوز دوسرے کو ملا چلے لگا سناؤ بھی کیا سے گزارا ہوتا ہے اس نے کہا ایک پیسے کا بھی ایک مہنے بکھاتا ہوتا ہے ایک پیسے کا بھی اس نے کہا تو بڑا خضور خرچ ہو گیا قرآن نہیں پڑا خضور خرچ ہو گیا قرآن نے شیطان کا بھائیتا ہے اور تو ایک پیسے کا بھی اس نے کہا آتا دنیا میں رہتے ہیں جی تو چاہتا ہے کاری آتا ہے نا تو کیا کرتا اس نے کہا آج تک ایک پیسے کا بھی بھی نہیں کھائیتا اس نے کہا پھر تو کرتا کیا ہے اس نے کہا میں روکی پھیل دیتا ہوں گھر سے اور گلی میں چلنا شروع کر دیتا ہوں اب جس کار میں اچھا تھی اور مسالیں دے لیکن وہ خوشبو باہر دریمی آ رہی ہوتی ہے تو میں خوشبو سنگتا رہتا ہوں اور وہ سکھا کے بارا جاتا تھا اور ایک پیسے کا کبھی تینے لیا اب وہ بچانا بات کیا تھا سخی وہ سخاوت کرتا تھا اور وزیر کو پیشنے لگ جاتے تھے سخاوت اس نے کیوں گیا یعنی خود دینا تو بات کی بات ایک سار میں کر آیا اس نے باقشا کی شان میں دو وزیدہ پڑا باقشا خوشبو اس نے کہا کہ یہ ایک ہزار روپیہ پڑے اعلان کرنے کے بعد برے دربار دربار میں جب وزیر کی طرح نظر پڑی تو بٹھائے اس کی حال کو پر آسکتا اس نے کہا ہو پی نرکیا تو پیتھا ہو کیا حال ہے اس نے کہا حال کیا ہے اس نے پھر اب اس نے کہا آپ شرپ رہا دے کہ کہ آپ کو کیا پتہ یہ نظر اس نے خود رکھی پڑا دنے کسی کی چوری اٹھا کے لے آیا آپ کھاؤں کا ہزار روپیہ دنے لگے آپ یہ کہیں کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو پھر پتہ کرے گا کہ تم خود اکل مند آنے اور ہمیں یقین ہوگا تم نے خود نظر لکھی اور پھر ہزار روپیہ ملے گا برنا نہیں اب بانشاہ نے کہا کہ یہ کسا ہے کھڑی اچھا تھا دیکھا بھی پوچھو کیا تو اور پوچھت نے کہا یہ بتاؤ کہ بانشاہ کے سارے شخص پر بال ہیں یہ فیلی پر بال کن ہیں اس نے کہا اللہ تعالی نے بانشاہ پر اتنا صدی بنایا ہے کہ سخاوت کرتے کرتے بال جان گیا اب یہ بھی بانشاہ کی تاریخ تھی اس نے کہا ایک ہزار آنے وزیر نے کہا یک نہ چھوڑ دو شکل یہ اور بسی بھی اس نے کہا یہ ایک اور سوال بات اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا ایک سکی دادشاہوں کے پاس وہ زالہ ہوتا ہے یہ سخاوت دیتے ہیں ہم دیتے ہیں سخاوت دے دے کر ان کے پاس جار گیا سخاوت دے دے کر ہمارے پاس جار گیا بادشاہ نے کہا اب یہ بھی تاریخ ہے اس کو ایک ہزارہ اور دو وزیر کے لگانی آخری سوال دیکھ لیتا ہے اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ یہ ہے کہ میری تھے ہی کربال اس نے کہا بادشاہ سکاوت کرتا ہے ہم دیتے ہیں تو حضر سے چل کر کے تھیلیاں مل کری سارے پاس سر گئے اس حضر کی وجہ سے بال سارے سر گئے ہیں تو بالکل یہی حال ہے جیسے بادشاہ سکاوت کرتا تھا لو اس سکاوت لیتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی تہدین کو عجر دیتے ہیں کوئی تہدین عجر لے رہے ہیں اور بیچارے غیر حضر سے جن مل رہے ہیں کہ یادہ تو کیوں دیتا ہے ان کو وہ ہم سے پوچھ کے دینا ساتھ بغیر ہم سے دی رہا ہے اس لیے پھر عجیب و قریب سوال آپ کرتے ہیں اون سوالوں کی بنیاد نہ قرآن پر ہوتی ہے نہ حضر کرتے ہیں کمی تب پوچھیں گے آپ کا مذب کیا ہے جی مذب ہمارا یہ ہے ہم کہیں گے ہمارا مذب خنفی ہے جی محمدی کیوں نہیں ہم کہتے ہیں اس لیے محمدی نہیں کہ ہمیں مذب کا معنی آتا ہے جنہیں مذب کا معنی آتا ہے کہتے ہیں وہ کیا تو مذب کا معنی ہوتا ہے راستہ مذب کا معنی جب کسی نے یہ پیشا کہ آپ کا مذب کیا ہے تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ برائے راستوں حضور پاک سے نہیں ملے آپ صحابی نہیں ہیں آپ کو کس باستے سے نبی پاک کا مذب ہو جائے وہ راستہ اور واسطہ کون سا ہے تو ہم کہتے ہیں